نا تُو زمین کے لیے ہے نا آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تُو نہیں جہاں کے لیے میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائی اشوب سنبھالتا رکھا ہے جسے لا مکار کے لیے آلم اکواد پڑھنا اچھا لگتا ہے پڑھنا اور سننا اچھا لگتا ہے سمجھ نہیں پاتا لیکن سیکھ جاؤں گا جلدی ویسے بھی سمائی کی جلدی جلدی کھانا جلدی ہی کھا لیتا ہوں سبح کا کھانا چھ بجے دوپہ کا کھانا آٹھ بجے اور رات کا کھانا دوپہ بارہ بجے کھانا خود ہی آجائے تو ٹھیک رہتا ہے ہر یوکر لائے نہیں جاتا تمہیں روٹی چاہیے میرے لیے ایک کافی ہے ہاں مجھے روٹی دے دو اور تم چابل لے دو چابل ویسے بھی ریت ہی ہو رہے ہیں تمہارے تمہارے موں میں ویسے بھی درد ہے نا تم چاوال کھا لو آسانی سے کھا پاؤ گے ہاں جیسے تو تم بہت ٹھیک ہو سنو روٹی چنگم ہو رہی ہے بعد سنیں ڈال میں دوپہ کے رپورٹ بارہ بج گئی نا شاید میں نہیں ساڑے بارہ ہے کھانا دیلی سے آیا شاید چھے دنوں سے کھانا جلدی آ رہا ہے جب ہی بارہ آج شاید ڈال میں پانی ناپ کے ڈالا جاتا ہے اور ڈانیں ڈال کے ناپ کے ڈال میں ڈال زیادہ ہو جائے تو سواد نہیں آتی اور پانی کم ہو جائے تو پیا سکتی ہے رات ہو گئی سا رات ہو گئی نا اندھیرے میں کیا دن کیا رات تیسری بار کھانا کھا گیا تو اب سو جانگا پڑھ سکنے بھرودہ کیا سکنوں کا آنا عوشک ہے اور رات کا آنا نیامیت نین سے جگہ دینا دراغنا ہے اور سکنوں کا مرنا مشکل موٹرمی ہے میں آپ پہ لو شروع ہو گیا سام کا بجے آج بھی نہیں کی باری ہے سام کی بندی شروع ہو گئی لو دبانگ آ گیا یہاں پر سبی سے دبانگی بلاتے ہیں خود کو بھی دبانگی سمجھتا ہے ہر شام کوئی نہ کوئی اس کی دبانگی کا شکار ہو جاتا ہے باجی راؤ باجی راؤ شروع ہو گیا باجی راؤ کہتے میں سے لوگ باجی راؤ ایک طریقہ ہے باجی راؤ سے کلڑکا مرا بھی تھا نا کھول کتا میں ٹی وی میں دکھائے نہیں یہ سب ٹی وی میں نہیں دکھاتے یہ سب ٹی وی میں اچھے دن دکھائے جاتے ہیں چناہ ہو رہے ہیں نا چناہ کے نیم بدلنے چاہیے ہم بوٹ نہیں کر سکتے ایسا باسٹ پانچ میں لکھا ہوا ہے ہم نیتہ بن سکتے ہیں یہ اسی کے سیکشن آٹھا گیارہے میں لکھا ہوا ہے نیتہ بننا آسان کام نہیں ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ نیتہ بننے کے لیے کس طرح کام کو روکنا ہے کس طرح کام کو نکارنا ہے یہ سب آپ کو آنا چاہیے نیتہ بننا آسان کام نہیں مجھے اب ایسا لگنے لگا ہے کیونکہ نیتہ بننے کے لیے کام کرنے والوں کیسے روکنا ہے کام کرنے والوں کیسے فرسانہ ہے یہ سب آنا چاہیے راجنیتی میں کیا ہو رہا ہے یہ سب میں میں نہیں سوچوں گا کیونکہ میں ماؤ نہیں ہوں ماؤ میری سوچ نے مجھے بنایا ایسا لوگ کہتے ہیں شاید لوگ میں بھلا سوچ رہا ہی غلط بات ہے لاؤ نہ بھول کر تم دل میں کھیالے پستی خوشالے بطن کا بیڑھا اٹھایا جاؤ تن من مٹھایا جاؤ نامیں قومیت پہ رائے بطن کا بیڑھا اٹھایا جاؤ اینڈ گلاب زندہ مار کتاب pen drive اور computer ان سب کے آنے کے بعد ماؤ بننا آسان ہو گیا ہے کتاب pen drive computer آنے کے بعد ماؤ بنانا اور ثابت کرنا آسان ہو گیا ہے تم لکی نہ چھوڑ دو سوچ نہ چھوڑ دو یہاں تکیب دیکھنا بھی چھوڑ دو کیونکہ یہ ہی سب چیزیں بتاتی ہے کہ تم کون ہوں ارے میں تو کہتا ہوں سکول کو کبرستان کے بغیر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ بچوں کا پتہ ہو آواز اور سوچ دبائی رکھنی ہے ورنہ مرنہ پڑ جائے گا سوچ دبائی رکھنی ہے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ طرف فنائل کیوں ڈالتے ہیں ساری خوشبوں کی بدبو لکھتے رکھتے ہیں نام پہ فنائل زیادہ اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ اندر کی بدبو مر جا اور باہر خوشبو ہو یہاں سب پڑے پڑے بول ہو جاتے ہیں اسی لئے میں نے خود کو بیزی رکھنے کے لئے یہ بول بنا دی ہے بول چڑڈی کے لاسٹک سے بنی ہے چھوٹی ہے پڑ ٹائم پاس ہو جاتا ہے یہ بول مجھے بتا رہی ہے کہ اندہ کتنا ہو جائے انڈہ تین سیکنڈ اچھا ہے کیونکہ تین سیکنڈ میں بول میچے آجاتی ہے انڈہ تین سیکنڈ سے زیادہ اچھا ہے تمہاری جان صرف تین سیکنڈ کی ہے سنو بول آئی ہے وہاں پہ ارے دیکھو نا بول آئی ہوگی بول آئی تھی میرے پاس میں کہنی جا رہا تھا میں نے کہا نہ بول آئی تھی میرے پاس میں نے کہا بول آئی میں کہنی جا رہا تھا بول آئی تھی میرے پاس سنو ہی نہیں دیتا کیا تمہیں بول آئی تھی میرے پاس بول آئی تھی میرے پاس ہر محیبے وطن زلیل ہوا ماد کا فیصلہ تبھی ہوا کافیروں کے گیت جو گاتے رہے وہ ہی نام و داد پاتے رہے میرا نہیں ہو میرے پاس بھی کئیسا ہی تھی مدت صح بتاو رہزنوں نے جو رہزن ہی کی تھی بہتے لو نہیں لیکی اپ تو نہیں کی تھی مجھے پائز ہے یہ بات مجھے ہاں کر پتا چلی مجھے پہلے کبھی پائز نہیں تھا لیکن اب پیچھے سے خون نکلتا ہے ایک اور پائز کا شکار ہو گیا ہسپٹل کے ریپورٹ میں یہی آیا ہے کہ جب پیچھے سے خون نکلتا ہے تو مجھے پائز ہے پیکٹرول کبھی نہیں آیا خیل یہاں آدھی سے زیادہ لوگوں کو پائز ہے تمہیں درد ہو رہا ہے؟ مجھے درد نہیں ہوتا صرف درد کو درد ہوتا ہے اس لیے چیخ نہیں کرتی ہے شاید درد تو سینہ پڑے گا کیونکہ آج سلیم بھائی نہیں آئے نہیں تو ان سے بات کر کے درد کم ہو جاتی ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہاں صرف گریب اور مسلمان لوگ ہی کیوں ہیں امیر لوگوں کا سونی کا انڈا ہے کیا سلیم بھائی اب کچھ نہیں نہیں آئے گے اب کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا سنو سنو میں آزاد ہوں میں چڑیا ہوں میں نے انڈا توڑ دیا ہے یہاں کوئی نہیں سنتا انڈا میری سوچ اور میری آواز کھا گیا یہاں لوگوں کو جب زیادہ پریشان کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کھانا جانا بن کر دیتے ہیں پھر پھر کیا آپ امیتا بچن آپ اور آپ کی تنہاری آپ کے ہاتھوں میں ریکھا کھوچتے ہیں اتنا سنناٹا آپ کو پاگل بہت پاگل کر سکتی ہے یادوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے اس لیے خط لکھ لیتا ہوں انڈے کے باہر میرا خط صرف ایک تیج کا رہ جاتا ہے باقی سب بھی اس انڈیرے میں کھو جاتا ہے بچپن میں سناتا شکتیمان میں کہ انڈیرہ قائم رہے ساکال کی بات سچ ہے ہاں انڈیرہ قائم ہے اور سکتیمان کوئی نہیں ہاں انڈیرہ اور سپنے ان کا کیا سپنے نہیں ٹکھوں گا نہیں تو سو نہیں پاؤں گا اور پھر رات بھر سوچوں گا کہ میں نے غلط کیا کیا ہے اور سپنے ہیں لوگ خوش ہم ہم ہم